ہائے گائیز پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جا ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں تو یار چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو آنے والے اچھے اچھی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ٹائم سے ملتے رہے میرا نام جاہت ہے تو یار اگر آپ لوگوں نے انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں بات کر نہیں کر سکتے ہیں انفرمیشن دینی ہو دے سکتے ہیں بلکل تو انسٹرگرام کا لنک آپ لوگوں کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں اور جن لوگوں نے ہمارا گیمنگ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لے کیونکہ لنک اس کا بھی مل جائے گا ڈسکرپشن میں وہاں پر بہت اچھے گیم پلیس آتے ہیں اور سبسکرائب بھی چینل کرو سبسکرائب بھی ساپا بیل آئیکن پرس کے اس کو بھی کھلے گا اس کو بغیر کو نوٹفکیشن نہیں ملے گا کافی لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کو نوٹفکیشن نہیں ملتے ہیں بلکل تو اسی وجہ سے نہیں ملتا بیل آئیکن کو لازمی پرس کر لینا آتے ہیں اب ویڈیو کے ٹائٹل پر ویڈیو کا ٹائٹل بہت ہی زیادہ کمال قسم کا ہونے والے ویڈیو کا ٹائٹل ہے بہت ہی زیادہ اس ویڈیو پر ریکویسٹ بھی آ رہی تھی تو پاکستانی بائکس ورسس انڈین بائکس کمپیریزن 20 22 کیونکہ زیار سی بات ہے مادہ آ چکے ہوں گے بلکل اور انڈ آ چکے اب زیار سی بات ہے اس یئر کا تو نیو نیو مادہ آ چکے ہیں تو اب اس کا کمپیریزن ہے دونوں طرف آپ دیکھتے ہیں فیکٹ ناؤ کو ویڈیو ہے اوریجنل ویڈیو کا لنک آپ لوگوں مل جگہا ڈسکرپشن میں ان کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں سپورٹ کریں تو آئی آئے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کانند کرتے ہیں 3 2 1 & start ویڈیو 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 میں ہم کمپیر کریں گے انڈین بائکس کو پاکستانی بائکس کے ساتھ تو ویڈیو کے سبھی فیکٹس کو جاننے کے لیے ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اب دیکھتے ہیں بائک کیا کیا اپ گریڈیشن ہوئی ہے مارڈل چینج ہوئی ہے انڈیا میں 305 ملین ٹوٹل ریجسٹرڈ ویہیکل ہیں اور 75 ملین ٹوٹل ریجسٹرڈ موٹر بائکس ہیں انڈیا میں ایک ساتھ میں 20 ملین سے بھی زیادہ بائکس سولڈ ہوتی ہیں اس کے لئے بائک اونرشپ کنٹریز میں انڈیا نمبر سکس پہ ہے انڈیا کی 47% پاپیولیشن کے پاس بائک کی اونرشپ ہے پاکستان میں 60 ملین ٹوٹل ریجسٹرڈ ویہیکلز ہیں اور 19 ملین ٹوٹل ریجسٹرڈ موٹر بائکس ہیں پاکستان میں ایک سال میں ایک ملین بائکس سولڈ ہوتی ہیں پاکستان کی 43% پاپیولیشن کے پاس بائک کی اونرشپ ہے انڈیا میں بائک بنانے والی ٹاپ فائف کمپنیز میں نمبر 1 پہ ہے ہیرو موٹر کاپ لیمٹیڈ نمبر 2 بجاج آٹو لیمٹیڈ نمبر 3 ٹی وی ایس موٹر کمپنی لیمٹیڈ نمبر 4 انڈیا یامہ موٹرز انڈیا میں بہت کمپنی آئی گا اس کے علاوہ انڈیا کی ٹاپ فائی یار یہ ان میں سے بائی کس کس کے پاس کون گنزی ہے سپلینڈر نمبر 2 ہونر شائن نمبر 3 ہیرو ایچ ایف بی لکس نمبر 4 بجاج پلیٹنا بجاج پلسر ون ٹوئنٹی فائی اس کا لوگ بہت کمال تھا پاکستان میں بائی کنانے والی ٹاپ فائی کمپنیز میں نمبر 1 پہ ہے یونائیٹڈ آٹو انڈسٹریز نمبر 2 ایٹلس ہونڈا لیمٹیڈ نمبر 3 پاک سزوکی موٹر کمپنی پرائیویٹ لیمٹیڈ نمبر 4 یامہا موٹر پاکستان پرائیویٹ لیمٹیڈ اور نمبر 5 پہ ہے دی وائی آل موٹر سائکلز لیمٹیڈ اس کے علاوہ پاکستان کی دو کار کمپنیاں نمبر 1 پہ ہے روڈ پرنس سیونٹی نمبر 2 ہونڈا سی جی سیونٹی نمبر 3 ہونڈا سی جی ون ٹوئنٹی فائیو نمبر 5 پہ ہے یامہا وائی بی ون ٹوئنٹی فائیویٹ اور نمبر 5 پہ ہے یامہا وائی بی ون ٹوئنٹی فائیویٹ انڈیا میں 130 سے بھی زیادہ بائیکس بنانے والے برینڈز ہیں انڈیا میں ایک ایبریج بائیک کی پرائز 45,000 انڈین روپیز ہیں انڈین بائیکس کو بناتے ہوئے ڈزائن اور سپیڈ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انڈین بائیکس فاسٹ اور سپورٹی لپس کی ہوتی ہیں انڈیا میں ایک ایبریج بائیک کی ورکنگ لائف 8 یر سے لے کر 17 یر کی ہوتی ہے اور انڈین مارکیٹ میں سب سے مہنگی بائیک دھکاٹی 1299 سپر لیگرا ہے اس بائیک کی پرائز 1 کروڑ انڈین روپیز سے بھی زیادہ لی ہے پاکستان میں 103 زیادہ بائیکس بنانے والے برینڈز ہیں پاکستان میں کیبریج بائیک کی پرائز 57,000 پاکستانی روپیز ہوتی ہیں پاکستانی بائیکس میں سب سے بڑا کی فیچر فیول ایفیشنسی ہے اس لیے جیسے پاکستانی بائیکس کم فیول میں زیادہ ڈسٹنس کور کرتی ہیں پاکستان میں کیبریج بائیک کی ورکنگ لائف 6 سے 14 یر کی ہوتی ہے اور پاکستان کی بائک ہوگی تو اس سے بھی کامل ہے اپریلیا RSV 1000R اس کی پرائز 50 لیک پاکستانی روپیز سے بھی زیادہ کی ہے تو یہ تھی آج کی کمپیرزن ویڈیو جس میں ہم نے کمپیر کیا انڈین بائکز کو پاکستانی بائکز کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کے نیچے کومنٹ کرنا مت بولئے گا اس کے علاوہ چینل کو کنکرائب کر دیں تو یہ ہی کسی ہی ختم ہیں اپنے ویڈیو کے ریویو کی طرف اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈین کی بائک بہت زیادہ سپورٹی بہت زیادہ فیشنے بلک بہت زیادہ کمال کے لک کے ساتھ ہی ہماری بائک تو سمپل سمپل ہیں وہ بطلب ایک ہی شیپ دی گئی ہے اور اس پہ اس کے انجن بڑھا دیتے ہیں اور بس بائک چلاو بجاز وہی مارڈل ہیں جو دس سالوں سے آ رہے ہیں بلکل اور ابھی ہمارے یامہ نے یہ کچھ پڑھا ہے چینجنگ کی ہے لوگ کو اس کا منہ ہے کچھ تھوڑا بوتا ہی ہے ہمیں نام کئی لوگ کے ہم نے سامنے سے دیکھی ہے ہمیں یوں لگتا ہے کہ وہ جو تیلہ اڑا چل نہیں رہتا تیلہ وہ چل رہا ہے مطلب نہ کوئی ویٹ ہے نہ کچھ چینکا کا ساری پلاسٹک جو چینکی آ رہی ہیں نا ساری بائکیں بیکار ہیں وہ بھی ساٹھ ہزار ستر ہزار پہ بلکل اور وہ یہاں پر مطلب کہ آپ لوگ زیادہ زیادہ دو سال چلا ہوگے بائک جواب دیجئے ہونٹا کی ہے کوئی گزارہ کرتی ہے تھوڑی بوتی اور نہیں اور جہاں پر انڈیا کی بات کیجئے بائک انڈیا کی سب سے مہنگی ترین بائک پاکستانی ڈھائی کروڑ روپے کی ہے اور وہاں پہ بائک کی کمی نہیں ہے سپورٹس بائک کیوئے وہ بہت بہت ہے کپنیاں کتنی ہیں بنانے والی پھر ایکسپورٹ بھی اتنی ہوتی ہوں گی نا وہ تو کرتے ہیں بھائی اور دیشوں میں اور اس کا کیا کہتے ہیں ان کی کمپنیاں اگر بندہ گھنے تو گھنے گھنے تھک جائیں مطلب برینڈز ان کے تین سے اوپر برینڈز ہیں ملکل واقع ہے برانڈ بہت ہیں وجہ میں دو تین دو سن وہ باہر ہوتے ہیں ہم انڈیا کی بائکیں ہوں تو یوز کرتے ہیں کدھر؟ باہر ملک میں انڈیا کی بائکیں یوز کرتے ہیں میڈن انڈیا اوپر لکھا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہوگا بھائی انڈیا بائک کی فیلڈ میں کوئی کم پیچھتا نہیں ہے بھائی بہت آگئی ہے اور دو دیشوں کو بھی پورا کرتا پھر اتنی بائکیں بن رہی ہیں تب بھی تو انڈیا میں اتنا پیسہ بھی آ رہا ہے یہی بھائی ہے کیا اندر فیچرز ہوتے ہیں بلکہ مطلب اے بی اس تک انہوں نے دیئے اپنی بائکوں میں دیجٹر میڈر یہ پاکستانی بائکیں بہت پیسہ رہی ہیں یہ بائکیں بہت آگئی ہیں بہت نہیں یہ انہیں موازنہ کر سکتا بھائی نا سمجھو ہماری مطلب کے جو موٹر سائیکل ہیں وہ گدے ہیں اور آپ لوگوں کے گھوڑے ہیں اس طرح آپ لوگ کمپیر ایزن کر سکتا آپ کو اچھے سمجھ آجی کر کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ہمیں پتا ہے انڈیا اور پاکستان موازنہ کے چیز میں بھی لیا ہوتا ہے بلکل اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو مطلب کے سب سے بیسٹ بائک کونسی ان میں لگی اور آپ لوگ کونسی بائکیں اس میں یوز کرتے ہیں میں تو بجاج کی مطلب مجھے خود پلسر مجھے پلسر پلسر وہ جو بائک آیا تھا وہ مجھے بہت پساندہ وانٹو فائن اس کا جو مطلب میڈ بلیک ٹائپ لک تھا وہ بہت زیادہ زبردار سکتا ہے میں نے ایسا ہے ان کی ون ٹو فائن ون ٹو ون ٹون ٹی فائف جو ہے اس میں بھی ایسا ہے انہوں نے نظام کیا ہے کہ وہ بھی ایسی کلی میٹر ایک لٹر میں چلتی ہے ہمارے پاس تو پچالی پچاس فی لٹر دیتی ہے ایوریج ان کی پتہ نہیں کیسی سیٹ کرتے ہیں سسٹر اندر چیزیں لگائیں ہماری طرح تو نہیں کہ دو نمریاں کریں وہ اپنی پبلک کو اچھی چیز دیتے ہیں اور زبردار سکتا ہے فیول میں بھی کمی دیتے ہیں فیول کم کھائے ساری فیول پر انڈی بینٹ کرتا ہے بلکہ زہر سی بات ہے اور جس طرح سے یہ لوگ بائیکیں بنا رہے ہیں میں کہتا ہوں ہانے والے ٹائم دنیا کا نمبر وان ہے ایکسپورٹر میں انڈیا ہوگا ابھی بھی کیا پتہ ہو نہیں ابھی سیکنڈ تھرڈ نمبر پر تو ائی ہے اتنا تو ائی ہے جو ان کی سکوٹیاں ہیں وہ کتنی زبردار سکتا ہے ساری انڈیا میں لڑکیاں زیادہ سکوٹی یوز کرتی ہیں بے لڑکیاں بھی یوز کرتے ہیں لیکن لڑکیاں سب سے زیادہ یوز کرتی ہیں اور یہاں پر تو سکوٹی کے نام ترس نہیں ہے وہ تو ایک لیٹر میں ہمیں تھے سو سو کلومیٹر جاتی ہیں نہیں نہیں اس طرح بھی نہیں ہے ان کے انجن بھی پاپا بڑے ہیں کچھوٹے موٹے انجن نہیں ان کے بھی بان ٹو فائی والے انجن لگے میں لڑکیاں زیادہ خاص گھر یوز کرتی ہیں وہ سکوٹیاں وہ بھی چل جاتی ہیں کہ پچاس آٹھ تو جاتی ہیں آرام سے آرام سے تو آپ لوگ بتائیں آپ کو ایک کمپیرزن کیسا لگا جو اچھی بائک لگئے تو کومنٹ سیکشن بتا سکتے ہیں ادھر ہی ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا بوزت خیر رکھنا تو بائی